اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیج ہے آپ سرچ میں ہومیوں کی دنیا لکھیں یہ آپ کے بڑے فائدے کی چیز ہے ضرور اس کو لائک کریں آج دوستو جریان منی کے بارے میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ بات کریں گے جمعہ کے یا مشزنی کے بغیر منی کا خارج ہونا چاہے بشاپ سے قبل یا بعد یا دورانے بشاپ یہ جریان منی کہلاتا ہے اگر چلتے پھرتے کام کا آج کرتے جنسی خیالات کے دوران فوش کتابیں پڑھتے ہوئے فلمیں دیکھتے ہوئے منی خارج ہو جاتی ہو تو یہ کفیت بھی جریان منی کہلاتی ہے وجوہات اس کی یہ ہیں بکسرت مشزنی کے باعث بکسرت جمع کرنے سے گرم تاثیر خوراک کی بکسرت استعمال سے شہوت انگیز فلمیں مناظر دیکھنے سے یہ عرضہ لاحق ہو جاتا ہے اور آج کل ہر ایک سو فیصد لڑکوں میں تقریباً نوے سے پچانوے فیصد لڑکے اس خطرناک بیماری میں اتلا ہیں اور اپنی ذہنی جسمانی اخلاقی سے برباد کیے ہوئے ہیں بکسرت پرس چیزیں کھانے سے بھی منی پتلی ہو کر خارج ہونے لگتی ہے علام آئیے ہیں پشاپ کھانا کرتے ہوئے منی نگل جاتی ہے جریان منی کی وجہ سے مریض کی جسمانی سے اور کارکردگی بہت زیادہ متاثر ہو جاتی ہے جسم کی اندر لاغری بڑھنے لگتی ہے آزمہ خراب رہنے لگتا ہے بعض اوقات بعد حضمی کی شکیت بھی لاحق ہو جاتی ہے مریض نفسیاتی مریض ہونے لگتا ہے مختلف ویموں میں مختلا ہو جاتا ہے خون کی کمی کی شکیت ہو جاتی ہے غصہ اور چچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور مریض ذرا ذرا سی بعد پر نراض ہو جاتا ہے پستی مت ہو جاتا ہے یعنی مریض میں خود اعتمادی کا فقدان ہو جاتا ہے مرض بڑھنے کے ساتھ ساتھ مریض کے اندر شرمیلہ پن اور احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے مریض اکیلہ اور اندھیرے میں رہنے لگتا ہے ذہنی اور جسمانی سوستی ہونے لگتی ہے اور عضو تناسل سکڑ جاتا ہے یہ سب سے بڑا خطرناک عضو تناسل سکڑ جاتا ہے اور نرمی پڑ جاتا ہے اور اس کے تناوں میں یعنی سکتی میں کمی ہو جاتی ہے اگر ایسے مریض کی شادی کر دی جائے تو یہ شادی جنسی اعتبار سے انتہائی غلط ثابت ہوتی ہے فوتے یعنی خسیے ٹیسٹیز چھوٹے ہو جاتی ہیں ایک بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے تو ان میں درد رہنے لگتا ہے جریان منی کے مریضوں کی نظر بھی گرنے لگتی ہے انہیں کم دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے ایسے مریضوں کو سردرد کی شکایت اکثر ہونے لگتی ہے چہرہ کمزور اور بے رونک ہو جاتا ہے آنکھوں کے گرد ہلکے بان جاتے ہیں ایسے لڑکے کو جن سے مخالف مرکز نگاہ نہیں بناتی جماع کرنے پر ایسے مریض فوراً انزال ہو جاتے ہیں یعنی سنت انزال کا مسئلہ بن جاتا ہے اور ان سے پر لطف جماع نہیں ہو پاتا تو دوستو یہ وہ علامات ہیں جو آج کل اکثر نوجوانوں کے اندر پائی جاتی ہیں چونکہ میں نے فیس بوک کوئی میرا پیج ہے آپ اس کو بھی لائک کریں ہومیوں کی دنیا آپ سرچ میں ہومیوں کی دنیا لکھیں گے تو میرا پیج آ جائے گا آپ وہ آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوگا اس کو لائک کریں تو دوستوں کی فون آتے رہتے ہیں اور اسی پچاسی پرسنٹ لوگوں کو اسی کے بارے میں فون آتے ہیں یہ جو میں نے ابھی مسئلہ بیان کیا جریان منی کا پہلے میں نے دعائیاں اپلوڈ میں کی ہیں اب میں ذرا اس کی علامات وجہات جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی ہیں تو اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف ہومی پیتک میں سب سے بہترین دعائی جو ہے جریان منی کی وہ تین دین دو تین دعائیاں ہیں سب سے پہلے تو اے سٹھ فاس کے او طاقت میں پندرہ پندرہ کطرے دن میں تین مرتبہ کھانے کے فوراں بعد یہ لینے ہیں آدھے گلاس پانی میں اے سٹھ فاس کے وہ چاہے جرمن کا لے لیں یا پاکستانی لے لیں دونوں کام کرتے ہیں اور دوسری دعائی ہے سلینیم یہ آپ نے دو سو طاقت میں لینی ہے روزانہ دو کطرے صبح کے وقت خالی بیٹھ کھانے سے پہلے آپ لے لیں صرف اور دورانے دعائی آپ کسی قسم کی کھٹی چیز استعمال نہ کریں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ علیہ وبرکاتہ